یہ ایک جنرل وظیفہ ہے کہ اگر بیٹا یا بھائی یا شوہر یا عورت زینہ کی عادت پر چکی ہو زینہ کی عادت پر چکی ہو باہر رات میں دیر سے آتے ہو اور غلط کام کرتے ہو اور پھر کچھ کہا جائے تو غصہ کرتے ہو ایسے لوگوں کے لیے سب سے پہلے تو قرآن کریم کی ہے ایک آیت ہے وَلَا تَقْرَبُ الظِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَ وَسَاءَ سَبِيلًا وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَ وَسَاءَ سَبِيلًا آیت ہے وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا إِنَّهُ زینہ کے قریب تک نہ جاؤ اور یہ راستہ جو تم اکتیار کرتے ہو اللہ کہہ رہے بہت بڑا راستہ ہے اس آیت کو اکیس بار پانی میں دم کر کے پانی میں دم کر کے اگر کوئی آدمی برا کام کرتا ہو زینہ یا اور کوئی غلط گنڈے کام کرتا ہو اس پر دم کر دیا جائیں انشاءاللہ اس آیت کی برکت سے زینہ کے قریب تک نہیں جائے گا یہ کئی لوگوں کا تجربہ ہے اور اگر اس آیت پرنے میں دفیکلٹی ہو تو پھر اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا مانعو اور یا حادی یا مانعو منع کرنے والا سٹوپ اور یا حادی اللہ ہدایت دینے والا یہ دو نام ہیں اس کو فورٹی ون ٹائم یا ایک سو گیارہ بار اس کو پانی میں شگر میں دم کیا جائے ساتھ ساتھ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بھی سات بار دم کرلیں گصے کے لئے زبردست علاج اللہ کے حبیب کا بٹ لیا ہوا ہے کہ جب گصہ آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پھر لو بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر لو یہ گصے کے لئے زبردست علاج ہے گھر میں اگر لوگ گصہ کرتے ہو بچے گصے کرتا ہو یا شوہر یا گھر میں بیوی کوئی بھی ہو اس کو پر کر کھانے میں دم کر لیا جائیں اکیس بار یا گیارہ بار سارے گھر کے لوگ کھانا کھائیں انشاءاللہ انشاءاللہ سب کے اندر میں محبت پیدا ہوگی آپس میں ایک دوسرے کے خیرخواہ بن جائیں گے یہ دو وزیفیں ہیں جو بہت ضروری ہے چاہے چھوٹا بچہ گصہ کرتا ہو یا بڑا بچہ ہو یا شوہر ہو یا بھائی ہو یا دادا ہو کوئی بھی ہو یا ماں ہو یا بیٹی ہو کوئی بھی اگر وہ شریعت کے مطابق گصہ کرتا تو ٹھیک ہے لیکن بیجا گصہ کرتے ہیں without an کوئی excuse کچھ بھی نہیں ہے اور گصہ کرتے ہیں تو ایسے صورت میں اس کی مثالیں بے شمار ہیں بچے باہر جاتے ہیں رات میں دیر سے آتے ہیں اگر ماں نے کچھ کہہ دیا گصہ کرتے ہیں ماں کے سامنے بولتے ہیں یا اس طرح اگر شوہر دیر سے آیا کچھ کہہ دیا بی بی نے گصہ کرنا شروع کر دیا اس طرح بھائی کو کہہ دیا گصہ کرنا شروع کر دیا سب سے اچھا عامل گصہ کو دور کرنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گیارہ بار پانی میں دم کر کے شگر میں دم کر کے کھانے میں دم کر کے سب کو کھلا دیں انشاءاللہ اس کے برکت سے گصہ بھی تھنڈا ہو جائے گا اور وہ آیت میں نے بتائی وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَ وَسَاءَ سَبِيلَا زِنَا کے قریب نہ جاؤ